میں آلیہ حمزہ ملک کی والدہ ہوں اور وہ این اے ایک سو اٹھارہ لاہور سے الیکشن حمزہ شہباز کے مقابلے میں انہوں نے لڑا ہے اور وہ پچھلے نو سے زیادہ مہینوں سے جیل میں کوٹ لگتا جیل میں ہے اور ان کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے کہ وہ انہوں نے سٹینڈ لی ہے حق کا ساتھ دی ہے اور پیٹھ نہیں دکھائی اب وہ باوجود اس کے کہ وہ جیل میں ہیں اور ان کی جو حسنے ہیں وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں اس کے باوجود وہ اپنی بھی وہ کر رہے ہیں لیکن آلیہ حمزہ ملک یہاں ہونے کے باوجود میں خود پولنگ سٹیشنوں پہ وہاں گھوم رہی تھی پھر رہی تھی لوگوں کے جوش و جذبات دیکھ رہی تھی لیکن اس کے باوجود کہ وہ لیڈ پہ تھی اور اس کو فائیو تھوزن تری انڈر سامتنگ بوٹوں سے مطلب ہے کہ ہرادی یا کیا یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ اتنا بڑا حلقہ جس میں فار سکسٹی سیون پولنگ سٹیشن تھے اور بعض پولنگ سٹیشنوں پہ انہوں نے ہمارے بار جو کینڈیڈیٹ کے یعنی ہلپر تھے ان کو بھی اٹھا لیا ان کو مار کے ان کے چیئر ان کی ساری چیزیں ادھر ادھر پھینک دی اندر کئی پولنگ سٹیشنوں پہ ہمارے پولنگ ایجینٹی نہیں بیٹھنے دیئے اس کے باوجود وہ اتنی لیڈ پہ آگے جا رہی تھی جبکہ اسے ہرا دیا گئے یہ ہمارے ملک کا ہمارا انصاف ہے عوام نے جتنا ساتھ دیا ہے میں خود ہران ہو رہی تھی کہ باوجود اس نے ان کے لیے کیا کیا بھی صرف اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے حق کا ساتھ دیا ہے اور اس کی اسے یہ سزا بھی دی